بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیالی جگہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی آہستہ آہستہ یہ اللہ کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گوارہ نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزق میں جلے اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں واز اور نصیت کرتے رہے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بکش دے گا لیکن لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اڑھ لئے تاکہ حضرت نو علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے حضرت نو علیہ السلام نے حمد نہ ہاری وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگوں اللہ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو تمہیں مال اور دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے آسمان بنائے چاند اور سورج بنائے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نو علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی تو صرف چند غریب لوگوں نے ہی مانا ہے اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں ناظرین اکرام حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تم کو جو نصیت کرتا ہوں اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ مال اور دولت نہیں چاہتا اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت نائنصافی ہو جائے گی ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نو تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو بھولے آؤ ناظرین اکرام حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا تب عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا تم غم نہ کرو ایک کشتی بناو تب حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی جب ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مزاک اڑاتے حضرت نو علیہ السلام ان کے مزاک کے جواب میں کہتے کہ آج مزاک کر لو کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا اس وقت ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارشانی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یہی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بکشنے والا بہربان ہے دوستوں جب کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا جس کی وجہ سے وہاں تک پانی نہیں آ پائے گا اور میں بچ جاؤں گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اس میں ڈوب گیا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانہ بند کر دے یہاں تک کی پانی خوشک ہو گیا اور تمام منکار کرنے والے دنیا سے ختم کر دی گئے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پر ٹھہری حضرت نو علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ارض کیا کہ اے میرے رم میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے یعنی حضرت نو علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس توفان سے بچا لوں گا پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نو تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کی عمل اچھی نہیں تھے میں تجھ کو نصیت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں حضرت نو علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی مانگی اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نو ہماری طرف سے سلام تھی اور برکتوں کے ساتھ اتر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر پہکانہ شروع کیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہے تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمال کا سہرہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آئے گا اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آگئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تک تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ